رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتے ہیں آپ تمامی دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھیں خوش رکھیں اچھا رکھیں دوستانی محترم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہر جگہ کی اپڈیٹ شہاب بھائی کے بارے میں مل رہی ہے اور شہاب بھائی حج کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں وہیں پر دوسری جانب کچھ علماء اکرام ایسے ہیں جو شہاب بھائی کے اوپر لگاتار پتوہ گیری دینے میں لگے ہیں کہ اس پیدل نہیں جانا چاہیے تھا وہ جہاں پہنچ گئے ہیں وہیں سے ان کو واپس آنا چاہیے تھا آپ ہماری سکرین پر دیکھئے یہ جو حضرت ہیں یہ بورڈ رہے ہیں ان کے بارے میں سنیے اتنے ہزارہ کلومٹر کا سفر کرتے ہوئے حج کو نکلنا دین نہیں ہے بے وخوفی ہے گوگل والی مل گئی اس کو آپ مکہ دال دیئے انہیں واکنگ ڈسنس بتا دیئے جہاں جا رہے ہیں یہ کوئی اقل مندی والی بات نہیں ہے یہ ساری بے وخوفی ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اقل مندی آپ اپنے پاس میں رکھئے وہ کسی سے یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میں آئیے یا کسی کو فون کر کے انہوں نے نہیں بلایا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم سے پاس وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی دیکھو میں نے پیدل حج ادا کیا ہے دوستان محترم یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اتنے ہزارے کلیوٹر کا سفر کرتے ہیں حج کو نکلنا دین نہیں ہے بے وخوفی ہے گوگل والی مل گئی اس کو آپ مکہ ڈال دیئے انہیں واکنگ ڈسنس بتا دیئے ایسا جاؤ ویسا جاؤ ویسا جاؤ سب لوگ ادھر رکھو یہ کوئی تطلیق نہیں چاہیے میرے رکھو ادھر رکھو ٹھیک ہے اسے آیا شیحاب اپنی نیت سب کے سامنے کھل کر بتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود شیحاب سے متعلق کس طرح کے ویڈیو بنایا جا رہے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اس طرح پیدل گھر سے اتنے ہزارے کلیوٹر کا سفر کرتے ہیں حج کو نکلنا دین نہیں ہے بے وخوفی ہے یہ آپ کو پتا چل جاتا لہذا جہاں بھی جو بھی بس ٹرین جو بھی مل رہی پلٹ کے گھر کو آئیے ہوش میں آئیے اتنی محنت کا جو جذبہ ہے یہ جذبہ آنے والے دو تین سال دین سیکھنے میں لگا دیجئے آپ کی دنیا بھی سمر جائیں گی آپ کی دنیا بھی آخرت بھی سمر جاتی آپ کی سہد بھی سمر جاتی اور آپ دین کو صحیح سمجھ کے دنیا اور آخر میں کامیں بھی حاصل کرنے والے بن جاتے اب رہی بات نکل گئے میں تو بولوں گا لوگوں میں پبلسٹی ہو کے بہت اچھا ہو گیا دین کے معاملے میں بے وخوفی کسے کہتے ہیں یہ دنیا کے سامنے آگئی میں اس باعث سے گزارش کروں گا جہاں بھی جو بھی بس ٹرین مل رہی پلٹ کے خاموش گھر کو آ جائیے دین وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جذبات دین کا نائم نہیں ہوتا دلیل پہ عمل کرنے کو دین کہا جاتا ہے لہذا دوسرے لوگ بھی ایسے جذبات ہی ہوگئے بیک بھن لے رہے ہیں کوئی سیکل پہ جانے کو جا رہا کوئی دوسرے پیدل جانے کو جا رہا ہوش میں رہیے دین جذبات کا نام نہیں ہے قرآن اور سنت پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کر بتایا آسانی کے ساتھ بتایا اسے دین کہا جاتا ہے اپنی مرضی اپنے جذبات اپنے جانوں پہ بوجھ دالنے کو دین نہیں کہا جاتا اللہ کا دین آسان ہے آسانی رکھیے لوگوں کے سامنے اسلام کو غلط ریپریزنٹ مت کریے اسے بے وقف والے عمل سے پلٹ کے گھر کو آئیے اتنی میں نے دین سیکھنے میں اڈیو سو پیسہ کمانے میں لگائیے اللہ کی رضا بھی مل جاتی دونیا اور آخرت بھی انشاءاللہ سمجھ جاتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آرستس والے جب مارچ نکالتے ہیں اس وقت کافی سارے مسلمان ان کے اوپر پھول برساتے ہیں اس کے خلاف تو ہم نے کسی عالم صاحب کو فتوہ دیتے ہوئے نہیں سنا اور نہ ہی کسی عالم صاحب کو اس سے متعلق ویڈیو بناتے ہوئے دیکھا اب تو معاملہ ایسا بن چکا ہے کہ شیحاب کو کسی کی ضرورت نہیں شیحاب کے نام سے یہ لوگ ویوس کمارے ہیں اور معاملہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ غیروں پہ کرم کیا جا رہا ہے اور اپنوں پہ ستم ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ کافی سارے لوگوں کا گھر میں بیٹھ کر پیٹ نکل جا رہا ہے موٹے ہو رہے ہیں بلکل بنتے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی پیدل چلے شیحاب کے جیسا حچ کے سفر پر ہی چلے جائے تاکہ ان کا ویڈ برابر رہ سکے تاکہ وہ لوگ بیماریوں میں مطلع نہ ہو اور ہمیں یہ بات یاد اکنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کمزور مومن سے اچھا طاقتور مومن پسند آتا اور یہ نیت کر کے نگلے کہ مسجد الحرم میں جانا ہے وہاں پر نماز پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ہر خدم کے اوپر آپ کو نیکی مل سکے تو آپ لوگیں کیا رائے سے مطالع کمنٹ کر کے اپنی رائے زور دیجئے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوں گی اللہ حافظ